اسلام علیکم میں ہوں مبین فاروق اور اپنے چینل ٹیک ٹو لکشمی میں آپ کو سواگت کرتا ہوں آپ کا تو آج کی جو ویڈیو ہے کہ اس لیٹڈ ہے کہ کیسے آپ جو پورٹیبل ڈوائز ہے اس میں پورٹیبل ڈوائز میں ونڈو کو بوٹ کیسے کر سکتے ہیں ایزیلی اور جو اپسوٹ ویڈیو ہوگا اس کو کیسے چلاتے ہیں تو اور جو لیٹسٹ ویڈیو ہے ونڈوز کا آئیو ایسو فائل ہے وہ کیسے آپ فری میں جو ونڈوز کی فرسٹ کوپی ہوتی ہے وہ کیسے اسے ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک چلیے تو سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اور ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کیجئے کہ شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ تاکہ باقی لوگوں کو بھی انفرمیشن ویڈیو کا فائدہ ہو سکے سب بھائیوں کو میرے چینل ٹیک ٹو لکشمی میں بیلکم تو جو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا جو ٹوپک ہے کہ کیسے ہم اپنے فون میں کہ کیسے جو ونڈو کو پورٹیبل ڈوائز میں بوٹ کرنے والا جو سوفٹ ویر ہے وہ کو کیسے ڈاؤنلوڈ کریں اور کیسے ونڈوز کا لیٹرسٹ ورزن ڈاؤنلوڈ کریں اور کیسے اس ٹول یعنی بوٹیبل ٹول کو یوز کریں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ڈاؤنلوڈ کہاں سے کریں تو اپنا کروم بروزر اوپن کر لیں تو کروم کو اوپن کر کے آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے رفوس 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 آپ نے یہ فرسٹ ویب سائٹ آ جائے گی رفوس تو یہ آپ سیکنڈ جو ہے رفوس آپ ٹو ڈاؤن ویب سائٹ یہ جہاں سے ایزیلی ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں چیزیں تو اسے اوپن کرتے ہیں تو یہ لیٹرسٹ ورزن جو ہے اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ ڈاؤنلوڈ 32 bit کرنا چاہے تو وہ کر کے آپ نے enter کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ کئی sites آگئی ہیں تو جس site سے مرضی چاہیں آپ download کر سکتے ہیں یہ دیکھیں windows 7 ultimate iso تو اس پہ click کریں تو اس پہ click کر کے scroll down کریں تو یہ یہ site پہ بھی download کا لکھا ہوا ہے یہ windows کا اپنا style design بغیرہ ہے یہ overview ہے 2022 کے updated ہے یہ 35 language میں ہے یہ windows 7 all in one iso یہ اس کو click کرتے ہیں جو اس میں windows کے all version ہے professional home یہ سب ہوں گے تو یہ دیکھیں اسے اس کی specification یہ دیکھیں یہ windows کے all version ہے اس میں all edition starter home basic تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں read کر لیں تو یہ دیکھیں you also like windows 8.1 and 10 یہاں آپ کو تمام windows مل جائیں گی تو یہ کی فیچرز وغیرہ یہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ windows 7 آپ download پہ click کریں free download بے تو یہ windows ہے جو activated ہے یہ eo کا مطلب ہے کہ all in one یعنی all in one windows جو ایکٹیویٹڈ ہے تو یہ ایکٹیویٹڈ ہے تو یہ یہ download now پہ click کریں تو یہ دیکھیں download سٹارٹ ہو جائے گی ابھی یہ دیکھیں آپ یہ 3.81 جی بی کی جو فائل ہے اس میں all in one windows ہے 7 تو یہ آپ download کر لیجیے تو میں نے تو ابھی windows یہ نہیں کرنی تو میں اسے close کرتا ہوں تو آپ کو وہ software جو use کرنے کا method ہے نا تو وہ بتا دیتے ہیں کہ جو آج سب سے پہلے جو download کیا تھا software surface اسے open کرتے ہیں یہ permission yes کرنی ہے تو یہ next pop up آ جائے گا اسے no پہ click کریں تو یہاں سے آپ نے جو select کر لینی ہے جو بھی آپ کے پاس فائل ہوئی جو وینڈوز کی ڈاؤنلوڈ کی فائل ہے نا ڈاؤنلوڈ پا لیجی ہے تو میں یہ پی سی سے دیکھتا ہوں میرے اس پاس شاید کوئی وینڈو جو 10 یا 11 کوئی پڑی ہو تو یہاں سے scroll ڈاؤن کر کے یہ جکے تو software میں یہ جکے وینڈوز 11 پرو پڑی ہویا جو میں نے کی ہوئی تھی تو یہاں یہاں جو پارٹیشن سکیم ہے جہاں آ جانے اپشن جب آپ ڈوائز سیلیکٹ کریں گے تو میرے پار ابھی ڈوائز اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے بائی او ایس جو سکیم ہے وہ آپ کر لینی ہے سیلیکٹ یہ نیچے کسٹرم ہر چیز آ جائے گی تو اپنے سٹارٹ کا اوپشن اویلیبل ہو جائے گا اپنے اسے پر کلک کرنا ہے اور پوپپ آ جائے گا اسے یس کرنا ہے تو وینڈو بوٹیبل ہونا سٹارٹ ہو جائے جب یہ ہرے رنگ کی لائن چلے گی تو جب کمپلیٹ ہو جائے تو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا کلوز کریں اور وینڈو آپ بہ آسانی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں میرے چینل ٹک ٹو لکشمی کو سبسکرائب کریں موسیقی